بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں یہ میرا وی لاغ سندھ کے غریب لوگوں کے لیے ہے اور اس کا ٹوپک ہے سندھی غلام اور ظالم انوسنٹ وڈیرہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی اوورال کنڈیشن ہے وہ تو کافی حد تک خراب ہے کوئی سسٹم بھی اس وقت پاکستان کا اپ ٹو مارک نہیں ہے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے کیونکہ ان کرپٹ مافیا نے چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جے یو ہائے کوئی بھی ہو ان تمام نے مل کے پاکستان کو لوٹا ہے پاکستان کا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو اویرنیس ہی نہیں آنے دی ہمیں جب سے پاکستان ازاد ہوا ہے ہمیں قومیت میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہمیں صوبائیت کے اندر ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہمیں زبان میں جو ہے لسانیت کے اندر ڈیوائیڈ کر کے رکھا لیکن کبھی بھی ہمیں کٹھا نہیں ہونے دیا گیا ہمیں کبھی بھی ایک قوم نہیں بننے دیا گیا ایوب خان کے دور کے اندر definitely there was a one unit اور اس وقت الحمدللہ ایک انصاف بھی تھا پاکستان ڈیوائیڈ بھی کر رہا تھا اور پورا پاکستان وہ one unit بھی تھا لیکن immediately جب پاکستان کو زلفکارلی بھٹو اور کچھ establishment کے لوگوں نے مل کے اس کو توڑا تو اس کے بعد زلفکارلی بھٹو نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ پاکستان کو صوبوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جس کی بنا پہ اپنے آپ کو کوئی سندھی کہنے لگا کوئی پنجابی کہنے لگا کوئی بلوچی کہنے لگا کوئی پتھان کہنے لگا یعنی کہ اس انداز میں ہمیں totally ہر انداز میں لسانیت کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہمارے اوپر وہی قانون لگایا گیا جو کہ برطانیہ والے لگایا کرتے تھے ڈیوائیڈ اینڈ رول ان کو بانٹ تو مختلف طبقوں میں اور اس کے بعد اپنی پاور جو ہے وہ انجوائے کرو پاکستان کے اندر یہی سلسلہ اس وقت سے چلا رہا ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی سندھ کا میں بھی سندھ کے لوگوں کے آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے اگر کوئی پسا ہوا پسے ہوئے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے ہیں وہ میرے پیارے سندھی لوگ ہیں میں نے سندھ کے اندر سرو کیا ہے ہر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے گھٹھوں میں چھوٹ چھوٹ جگہ پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پانی کے لیے ترستے ہوئے پاہ میں جھوٹا نہیں بدن پہ کپڑا نہیں اور وہ پانی بھی ان کو پینے کا میسر نہیں لیکن پھر بھی ان کو مجبور کیا جاتا تھا بھٹو زندہ بات پیپلز پارٹی زندہ بات ابھی بھٹو مر گیا اس کی بیٹی اس کا پورا خاندہ نال موسٹ فینش ہو چکا لیکن بھٹو کو آج بھی جو زرداری فیملی ہے اس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے فر گوٹ سیکھ یار خدا کا واسطہ ہے مرے ہوئے بھٹو کو مرنے دو یاد رکھیے گا میرے سندھ کے لوگوں جب تک یہ کرپٹ مافیا یہ جو بلاول خسرا کہلیں اس کو عورت کہلیں بندہ کہلیں اس کی تو کوئی نسل کا آج تک نہیں پتا چلا کہ جس کو بولنے کا انداز نہیں جس کو پتہ نہیں کہ کیا اس نے بولنا ہے زرداری کا جو نسل ہے کہہ سکتے ہیں اس کو بھٹو بار بار یاد آتا ہے جب بھی وہ نکلتا ہے اور وہ بھٹو کو زندہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے اس فلڈ کے اندر میں نے پچھلے چھ سات ماہ سے سپیس چلا رہا ہوں سندھ کے لوگ بلوچستان کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہے ان کو کسی قسم کی جو مدد کی ضرورت تھی ہم اوگنائز کرتے رہے میں میری ٹیم ہم مل کے یہاں سے بیٹھے ہوئے ہم نے پاکستان میں جو ہمارے آرمی کے مختلف جگہوں پہ ان کے کیمپس لگے ہوئے تھے ان سے رابطے کیے ان کو پروٹنس کے تھروں ہیلپ دلوائی ایون یہاں تاکہ ہیلی لفٹنگ بھی ہم نے یہاں سے بیٹھ کے کروائی ویرائز پورے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں تھا کہ ان کی مجودہ جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے ان کی کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا ایک جگہ پہ ایک کشتی میں ان کا ایک منستہ نظر آیا بے شرم آدمی مجھے اس کو نام نہیں آتا وہ کہتا ہے مجھے وینس یاد آگیا کاش میں وہاں ہوتا اس کو کشتی سے نکال کر ڈبوکیاں دیتا اس کو پھر بتاتا کہ اب بول اس بدبودار پانی میں جو لوگ بچارے جن کو اور حقیقت ہے سر پہ چھت نہیں تھی نیچے زمین نہیں تھی پانی کے در کھڑے تھے انہوں نے کیسے کیسے راتیں بھی تھی ہیں مجھے وہ لوگ ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک باپ چیخ رہا تھا اس کے بچے ڈوب رہے تھے اور بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا گئے کنارے پہ کیسے پہنچا سندھ کے اندر سے جو پانی ہے اس کو پمپ آٹ نہیں کیا گیا ڈرینش نہیں کیا گیا ڈرینش کا سسٹم یہ ورڈ بینک سے جو پوری انٹرنیشنل ورڈ سے یہ امداد لینا چاہتے تھے اور انہوں نے امداد لی بھی ان کو امداد ملی بھی لیکن ایک بھی ٹیڈی پیسہ انہوں نے سندھ کے اوپر نہیں لگایا حقیقت بات یہ ہے کہ رونا آتا ہے مجھے حقیقت بات ترس بھی آتا ہے سام ٹائم غصہ بھی آتا ہے ترس کی اس لیے آتا ہے کہ غربت دیکھ کے ان کی حالت اظار میں اپنے سندھی بھائیوں کی دیکھ کے بہت ترس آتا ہے خدا کی قصہ رونا آتا ہے لیکن غصہ اس وجہ سے آتا ہے کہ یار اپنے آپ کو کیوں وہ کٹھانے کرتے کیوں ان بغیرتوں کے اخلاف کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے یہ چور اچکے ڈاکو ہر قسم کی یہ انہوں نے آپ لوگوں کی اوپر ظلم کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آکے زبردستی بھٹو مرے ہوئے بھٹو کو زندہ کر کے آپ سے کہتے ہیں بھٹو زندہ حباد ہے نعرے لگاؤ سو روپے دو سو روپے دیکھیں آپ سے ووٹ بھی لے جاتے ہیں خدا کیلئے آپ اکٹھے ہوں ان کو جھوتے ماریں اب بلاول کی کیا حصیت ہے ابھی وہ جیسے سکول کا وزر کر رہا تھا اس کے پاؤں کے اندر جھوتے دیکھیں اور ساتھ بچے کھڑے تھے ننگے پاؤں سکول کی بلڈنگ دیکھی ترس آیا میرے سندھ کے لوگوں میرے آپ سے بہت پیار کرتا ہوں مجھے دیکھیں مجھے کوئی انعام نہیں ملنا نہ مجھے کسی نے کچھ میڈل دینے ہیں مجھے صرف ایک انسانیت کو دیکھتے ہوئے میں آپ پوری قوم کو اکٹھا کرنے کی آپ کو ایک تلقین کر رہا ہوں ایک اڈوائز نصیت کر رہا ہوں آپ اکٹھے ہوں گے آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا ظالم و کرپٹ وڈیرہ چودری کوئی بھی آپ کے اوپر آ کے اپنا حکم نہیں چلا سکے گا آپ کی اوپر زبردستی نہیں کر سکے گا آپ کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکے گا یہ جو زمینیں آپ زرداری فیملی کی یا بڑے 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 دیروں کی آپ کاشت کرتے ہو یاد رکھنا یہ بھی آپ لوگوں کی زمینیں ہیں یہ ان لوگوں نے بدماشی سے چھینی ہیں یا فراؤڈیاں سے انہوں نے الارٹ کر لیں اپنے نام پر ویرائز ان کی کوئی اوقات نہیں ہیں زمینیں بھی کاشت آپ کرتے ہو لیکن انجوائی یہ کرتے ہیں میرے سندھ کے لوگوں اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا ایک عمران خان آپ پاس ایک لیڈر اللہ تعالی نے دیا ہے وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے اس کی قدر کرو اس کی نصید ماننا اور اس کے پیچھے چلو اور اپنے آپ کو مضبوط کرو اور ایک قوم بانچھو اس میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے آپ کے آنی والی نسلوں کا فائدہ ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو پاپس اچھا مکان ہو آپ کو پاس بھی اچھی گاڑی ہو آپ کے بچے بھی کوئی ڈاکٹر پروفیسر کوئی انجینئر کچھ نہ کچھ بنے وہ بھی آپ کو فخر ہو کہ ہاں میرا آج بچہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اگر آپ اپنی قسمت خود نہیں بدلیں گے کوئی بھی آپ کی قسمت نہیں بدلے گا میرے سندھ کے لوگوں آج وقت ہے آج فتہیہ کر لو کہ آپ نے اس مرے ہوئے بٹو کو زندانی ہونے دینا اور یہ جو زرداری کا لونڈا پھرتا پھرتا ہے لونڈی ہے یا لونڈا جو بھی ہے اس کو جوتے مار کے باہر نکال لیے ان کو قریب نہ آنے دیجئے پورا فلڈ کے اندر یہ کہیں نظر نہیں آیا آپ کی پوری عبادکاری میں یہ کہیں نظر نہیں آیا پانی کی ڈرینش کے اندر یہ نظر نہیں آیا اب بوتھا نکال کے آپ کے پاس آگیا فوٹو کھینچنے کے کچھوانے کے لیے ان کو گسنے نہ دیں ان کے ساتھی بھی آتے ہیں جو مددگیر بھی آتے ہیں ان کو جوتے مار کے باہر نکالیں کہ باگ جو دوا ہو جو یہاں سے جب ہم مر رہے تھے ہمارے بچے مر رہے تھے اس وقت تم باہر کی سہریں کر رہے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے پیسے کی اوپر یہ جو مہنگی چیزیں خریدتے ہو اس کے پیسے جو ہے اس بوتھو فیملی یہ جو بوتھو کہہ رہا پھر ہوئی موہ سے نکل گئے کوئی یہ بوتھو کرتے رہے تھے میرے موہ سے بوتھو نکل گیا زرداری فیملی یہ آپ کے پیسے سے پوری دنیا کے اندر انجوائے کر رہے ہیں آپ کا پیسے چوری کر رہے ہیں آج وقت ہے اکٹھے ہو جاؤ ابھی کا وی لوگ میں اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ازادے کے لیے کھڑے ہوں گے اور عمران خان کا ساتھ دیں گے پاکستان آرمی زندہ بات پاکستان پہندہ بات السلام علیکم